ویلکم آل ویورز سب فرنڈز کو ویلکم کرتے ہیں سب نئے ہونے والے دوستوں کو بھی سب پرانے دوستوں کو بھی میچ نمبر ٢٥ کی پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ٹاس وینر، میچ وینر کی پلیز، پچ رپورٹ کے انیلائسز اور ڈریم ایلیمن کے کی پلیز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کی اکوریسی چیک کر کے فرنڈز پرانی ویڈیوز دیکھ کے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پریڈکشنز ملتی رہیں گی ہر میچ کی اور آگے چل کے جیسے جیسے اچھی لیگز آئیں گی ابھی پی ایس ایل سٹارٹ ہونے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت ہی زبردست کام ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ فرنڈز جو لوگ نہیں آئے ہیں انہیں اتنا بتاتا چلوں گا کہ پریڈکشنز کا ایک پیٹرن ہے ہمارے فالورز کو ہمارے پرانے ویورز کو پتہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دیتے ہیں پیٹرن یہی ہے پیٹرن نمبر ون رول نمبر ون جو کہ آپ نے سبر سے کام کرنا ہے آرمیج میں آپ سبر سے دیکھیں گے تب بھی انٹرٹین کر پائیں گے اور رول نمبر ٹو آپ نے اپنی لیمٹس کسی بھی کام میں کراس نہیں کرنی ہے اگر لیمٹس کراس کرتے ہیں تو آپ پھر اپنے دو اینڈ ڈائی والی سیچویشنز میں جاتے ہیں تو پھر اس چیز کے آپ نفع نقصان کے بھی خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو فرینڈز کہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں یہ کرنٹ میچ کے انیلائیسز اور جو بھی پلیئرز کھیر رہے ہوتے ہیں ان کی کرنٹ فارم اور ویکٹ کی سیچویشن کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں ادروائیس فرینڈز اور کوئی بھی اس طرح کا میچ جو کہ ہم سسپینس میں رکھ کے آپ سے بات کریں ایسی بلکل بھی بات نہیں ہوتی کلیئر کٹ بات کرتے ہیں پورا میچ کا سکرپٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے یہ صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لحاظ سے ہوتا ہے فن اور انٹرٹیمنٹ پرپس کے لحاظ سے اگر آپ کسی بھی لیگل ایکٹیویٹیز کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے اس میں ہم کسی چیز کے آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں تو ہم بلکل بھی آپ کو بھی بولیں گے کہ آپ بھی اس کام سے وائٹ کیا کریں کوئی بھی مطلب غلط کام ہے اس سے وائٹ ہی کیا کریں اگر آپ نے کرنا ہی کرنے ہے تو میں نے آپ کو اپنے جو پیٹرن ہے وہ آپ کو بتا دیا آپ ہمیں فالو کرتے ہیں تو آپ نے یہ اس چیز کے ساتھ ہمارے پریڈیکشنز کو فالو کرنا ہے تب ہی آپ میچ میں ٹیٹین کر پائیں گے کل بھی دو میچز کھیلے جانے ہیں دونوں ہی آپ کو اگر ہم بولیں تو دماکہ دار میچز ہوں گے دونوں ہی بیگ بیش اور منت کا انڈ منت کا انڈ ہے لاسٹ ڈیٹس ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑے جیک پارٹ ملنے والے ہیں اور وہ کیسے ملے گا کیسے آپ میچ میں ٹیٹین کریں گے اس کے لئے آپ سکرپ پورا سنیے گا اور اگر آپ نے میری پیٹرن کو فالو کیا تو آپ بھی وہ پریڈیکشن وہ آپ اس چیز کو مطلب ابھی آج جس طرح وہ ٹاگو کا میچ ہوئے بھی لیکٹن کے ساتھ ہر وہ میچ جیک پارٹ ہوتا ہے جسے آپ نے انٹرٹین کر لیا اور ہر وہ میچ بور ہوتا ہے جسے آپ انٹرٹین نہیں کر پائے یہ میری بات آپ یاد رکھے گا یہ جیک پارٹ شاڑ یہ ہے ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑھا کریں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہر وہ میچ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ان الفاظ کو ہر وہ میچ جیک پارٹ ہے جسے آپ نے انٹرٹین کر لیا ابھی یہ بات آپ لوگوں کی سمجھنے کی آپ اسے کیسے سمجھتے ہو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے باقی اب اٹاگو اور ولنکٹن بار بار دیکھیں بار بار اگر صبر سے کام لیں ہماری ٹیم ولنکٹن ہی تھی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو کمیٹس میں شیئر کی ہے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائے آپ کو پتہ ہے میچز اتنے زیادہ ہیں ار میچ کے ویڈیو پھر اپلوڈ نہیں ہو پاتی پھر وہ اس طرح اگر ٹیم ولنکٹن تھی اور جس طرح اگر میرے پیٹرن کو آپ چیک کریں اس کی مضابق میچ گیا ہے کے نہیں گیا یہی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سے کرنی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگ میچ کو زیادہ زیادہ انٹیٹین کر پائیں سب سے پہلے ایک ای بلینز بتاؤں گا سیڈنی سکسرز کے نمبر ون پہ ونس اور نمبر ٹو پہ ہینرکس رہ سکتے ہیں اور نمبر سری پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈینیل ہیوچ سے رہ سکتے ہیں اور اگر بریسپن ایٹ کی بات کروں فرینڈز تو بریسپن ایٹ میں نمبر ون پہ کرس لین کر رہے ہیں نمبر ٹو پہ ان کے ساتھ جو پروفارمس دینے والے ہیں وہ ہیزلیٹ ہیں نمبر تھری پہ آپ نے دیکھا بینڈ ڈگٹ بہت ہی اچھا کھیلے وہ دوبارہ ایک اچھی اننگز کھیل سکتے ہیں اور بالرس میں مجیب و ریمان نمبر ون پہ رہنے والے ہیں اور اس میچ کی ٹاس وینر ٹیم ہماری ٹیم پردیکشنز جو کے فینل انیلیسز ہوئے ہیں اس کے مطابق بریسپن ایٹ کی ٹیم یہ ٹاس اپنے نام کر سکتی ہے اور بریسپن ایٹ اب پوائنٹ سیبل کی بات کریں تو سیڈنی سکسر سیکنڈ نمبر پہ ہے چھ میچ کھیلی ہوئی ہے اور پانچ میچ جیتی ہوئی ہے صرف ایک میچ آ رہی ہوئی ہے صرف ایک میچ تو بریسپن ایٹ کم بیک کر سکتی ہے اس میچ میں بہت ہی زبردست قسم کا ابھی آپ نے ابھی دو سو ساتھ چیز ہوتا ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیسے اوکھے ریسپن ایٹ کی ٹیم بلکل جیت کے قریب تھی اور ملون سٹارز کو بیٹ کر سکتی تھی لیکن اینڈ میں جا کے کولیپس ہو گیا اور جیسے آپ کو اس میچ کا سکرپ بتایا گیا تھا بلکل سیم ہوا بلکل سیم آپ کو میں نے بولا تھا کہ جو ٹیم آپ کو سٹارٹنگ میں جیتی ہوئی نظر آ گئی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ میچ کا اینڈ نہیں کر پائے گی فنچنگ نہیں کر پائے گی آڈیو کلپ سکپ کر کر سنتے ہو تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے پھر آگے کمٹس کر دیتے ہو آتی سٹارٹ میں تین آؤٹ ہو گئے ملون سٹارز کے اور بلکل ہیٹ ہارٹ فیورٹ سیٹ پہ آ گئی بریسپن ہیٹ اور آپ لوگو کیا بتایا تھا جو ٹیم آتے ہی ہارٹ فیورٹ آ گئی وہ اینڈ نہیں کر پائے گی اور اس نے یہ ہوا اس نے اینڈ نہیں کر پائی دونوں میچز کا میں نے آپ کو بولا تھا اور دوسرے میں وہ باڑ دیئے تھی بلکل جیکپوٹس میچ تھے اسی لئے آپ کو بولا ہے وہ آرہو وہ میچ جیکپوٹ ہے جسے آپ انٹرٹین کر لیں اور سکورس کی پریڈکشنز اس میچ کی کریں ابھی تھوڑا پیٹرن لو سکور پہ آنے والا ہے جو میچز آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک دم ہی آپ کو جھٹکہ لگنے ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کہنا یہ کیا ہو گیا بلکل لو سکور ہو جانے چاہے آج کا میچ ہو چاہے کل کا بھی وہ چیز آنے والی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اگزیٹ ادھر نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سا میچ ہے کون سا نہیں لیکن ہمارے جو انیلیسز ہیں اس کے مطابق ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ابھی وہ میچ آنے والا ہے کہ بلکل ایک دم میچ آ کے لو سکورنگ پہ آ جائیں گے اور چیز بھی نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جتنے انیلیسز ڈیپ لی جا کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں ایک بندے کی ایفرڈ نہیں ہے پوری ٹیم ممبرز کی ایفرڈ ہوتی ہے جو الگ الگ کنٹریز سے ہیں تو بہت ہی مشکل سے اور فینل انیلیسز کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جاتی ہے اور آپ کا اچھا فیڈبیک کی ہمیں نیکس ویڈیو بنانے پہ مجبور کرتا ہے اگر آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو میں آپ کو لازمی ہم آپ کو اور میچ کی ویڈیوز دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر وہی لوگ لکھا کریں ہم اٹھ سیکشن میں جو ویڈس ایپ پہ پیڈ ممبرشپ لے سکتے ہیں ادروائز بالکل بھی آپ نمبر نہ لکھا کریں نہ اپنا ٹیم ویسٹ کریں نہ ہمارا ویسٹ کریں تو اس میچ کی میچ میں نے ٹیم ہماری ٹیم پرڈیکشنز کے مطابق برسپن ہیٹ کی ٹیم رہ سکتی ہے ہیٹ اگر یہ میچ آتی ہے تو نائٹی سے نائٹی فائف پرسن تک فیورٹ آگیا رہے گی اس میں اس کے بہت بڑا ہی جیک پاٹ ہوگا سیڈنی سکسرز پھر اگر جیت جاتی ہے تو ادروائز ہماری ٹیم ہی اس میں برسپن ہیٹ ہے کلیر کٹ الفاظ ہے کوئی سسپنس والی بات نہیں ہے آپ کو بتا دیا ہماری ٹیم برسپن ہیٹ ہے سیکنڈ پہ آئے فسٹ پہ آئے اگر آ رہی تو نائٹی سے نائٹی فائف پرسن تک فیورٹ آگیا رہے گی تو یہ تو تھی فرینڈز ہماری پوری ڈیٹیلز اس میچ کی اب جس نئے آڈیو کلپ سکپ کر کر سنیں تو ان کے لئے پھر اللہ یعافظ ہے آٹھ منٹ کی ویڈیو اور اتنا بڑا میچ اس کو بھی آپ لوگ اگر نہیں سن سکتے تو پھر جب میچ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو آپ میچ کو انٹرٹین نہیں کر پاتے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں بھائی نے تو یہ بولا تھا اور یہ ہو گیا ہم نے آپ کو پورا سکرپ میچ کے حساب سے بتا دیئے اب نیکس جو ہونے وہ کسی کو بھی نہیں پتا وہ گراؤنڈ میں ہی ہونے آفٹر ٹاسٹ سب کو جو ہونے تو اسی طرح آپ کے ساتھ نئے نئے ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے اور بیسٹ سے بیسٹ لے کے آتے رہیں گے اپنی ویورز کے لئے تو امید کرتا ہوں ساری پیڈیکشن انڈر پنسو ڈیکوریسی کے ساتھ پاس جائیں گی تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ فرنڈز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا تینکیو